ووٹرز کے شناختی کارڈز کے حمرہ گرفتار ملزم کی فاروخ حبیب سے مبینہ وٹس ایپ چیٹ سامنے آگئی لاہور کے حلقہ پی پی ون سکسٹی ایٹ میں ووٹرز کے شناختی کارڈز کے حمرہ گرفتار ہونے والے پاکستان تحریک انصاف کے کارکون کی پی ٹی آئی رہنما فاروخ حبیب اور پی پی ون سکسٹی ایٹ کے امیدوار نواز ایوان سے مبینہ وٹس ایپ چیٹ سامنے آگئی ووٹرز کے دو سو شناختی کارڈز کے حمرہ گرفتار ہونے والے ملزم خالد سندھو کے مبائل سے فاروخ حبیب اور پی ٹی آئی امیدوار نواز ایوان کو میسیج کیے گئے مبینہ وٹس ایپ چیٹ میں ملزم نے ووٹرز کے شناختی کارڈز کی تصاویر بھی پی ٹی آئی امیدوار نواز ایوان کو وٹس ایپ کی خیال رہے کہ پولیس نے لاہور کے علاقے فیکٹری ایریا سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن خالد سندھو کو گرفتار کر کے اس سے تقریباً دو سو شناختی کارڈز برامت کیے تھے پولیس کے مطابق ملزم خالد سندھو پی پی ون سکسٹی ایٹ میں شناختی کارڈز کے ذریعے ووٹ خریدنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس کے مطابق خالد سندھو نے بتایا کہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ تھی اور ہر کارڈ کے عوض پیسے دینے کی ڈیل ہوئی تھی ڈیل یہ تھی کہ ہر کارڈ پر اتنے پیسے دیں تو ووٹ ڈالیں گے اس لیے کارڈ اکٹھے کیے تھے کہ ہر کارڈ کے عوض کسی کو دو اور کسی کو تین ہزار روپے دینے تھے